بسم اللہ الرحمن الرحیم حدایت اسلامک سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم امام علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بکش دو بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے جب تمہیں ذکڑے اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے مسیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مسیبت ہے اقتدار کی طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہوتے ہیں درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجاتی مسیبتوں کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کرو انسان مکان بدلتا ہے رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا جب تُو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو خاص دور پر تین لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی بے وکوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے تمہاری حسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکرو فریب سے نہیں پاسکتا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا عزت اور زلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیاء ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو صبر کرو ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر امان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت چتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا اللہ جب کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی نہمجار لوگوں سے حاجت تلک کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی حلاق کر دینے والا ساتھی جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے پریشان نہ ہوا کرو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے پاسک کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں بڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل محبت کا اصل حق دار تو اللہ ہے بس تم اس کے آگے جھکو وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی نہیں دے پاتا عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو بڑے بڑے خیالات آتے ہیں جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر جائے گا حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام سب سے بہتر وہ لکمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے سبحان اللہ موسیقا